وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم جی ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست خیروعفیت سے ہوں گے صحت و ایمان کی صحیح حالت میں ہوں گے خالق کائنات آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ناظرین رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں جو بندے مقبول اور قبول ہوتے ہیں جو روزے جن کے قبول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اولہ رحمہ وعوسطہ مغفرہ وآخرہ اتق من النار کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ جو وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے ہم اس وقت مغفرت کے عشرے میں چل رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے مغفرت کے عشرے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جتنے ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکت علاوہ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں ایمان والوں رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو مقصد روزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ یہ مقصد ہے روزوں کا میں نے پوچھا باری تعالیٰ متقی بن کر ہمیں کیا ملے گا پرہزگار بن کر ہمیں کیا ملے گا اگر ہم آپ سے ڈرنے والے بن گئے تو کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام پر فرمایا انہ للمتقین مفاضہ کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو متقین ہوں گے پرہزگار جو ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے وَحَدَائِقَ أَعْنَابَا اور ان کے لئے خجوروں کے باغ ہوں گے اور آگے فرمایا وَكَوَاعِ بَأَتْرَابَا وَكَأْسَنْ دِحَاقَا ہم عمر میں ان کو لڑکیاں دوں گا جنت کے اندر جنت کے باغات دوں گا جنت کی عورتیں دوں گا میں ان کی مہمان نوازی کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے خود فرمایا حدیثِ قدسی ہے اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا أَجْزِ بِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا أُجْزَ بِ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے باقی جو ایام رہ گئے ہیں آگے جو عشرہ اتقم من النار کا عشرہ آ رہا ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرے اور جتنے ہمارے گناہگار بھائی ہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے سب کو جہنم سے آزاد فرمائے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس رمضان المبارک کے موقع پر آپ اپنے فلسطین بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں اور وہ ہماری بہن آفیہ صدیقی جو اس وقت امریکہ کی قید میں ہے اس کے لئے بھی دعائیں کا احتمام کریں اللہ تعالی اس کو بھی آزاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ